جی اسلام علیکم وزیراعظم عمران خان نے نئے ایف بی آر کے چیئرمن کی تائناتی کر دی ہے اعزازی ہیں چیئرمن ایف بی آر شپر سیدی انتہائی قابل پروفیشنل ہے لیکن ان کے نام کے ساتھ جو مختلف سکینڈل سراؤنڈ کر رہے ہیں خاص طور پر ان کی ایک فرم جس میں ان کے شیئرز بھی موجود ہیں اور وہاں سے سٹے آرڈر ہائی کورٹ کے حوالے سے اپنے کلائنس کے ساتھ معاملات ایف بی آر کے خلاف ان کلائنس کے حوالے سے جو سٹے آرڈرز لے رکھے ہیں شپر سیدی نے اس کے علاوہ کے اے ایس پی سکینڈل میں ان کا نام آنا ای سی ایل پر ان کا نام ڈالا پھر اس کا ہٹائے جانا تو یہ بہت سکینڈلز ہیں کنفلکٹ آف انٹرس کے معاملات ہیں جنہیں آج بھی نہ صرف ملکی منظر نامے کو سراؤنڈ کیے رکھا بلکہ قومی اسیملی میں بھی سینٹ میں بھی اس کی گونچ سنائی دی گئی اس معاملے پر بات کریں گے اس کے علاوہ مریم نواز کو مسلم لیگ نون کی نائب صدر کے عہدے سے ہٹانے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچ گئی ہے تو یہ وہ آج کی دو بڑی اہم خبریں ہیں جن پر خاص پاہ پر بات کریں گے اس کے علاوہ بھی جو ملکی صورتحال ہے اس پر آج پرگرام میں بات کریں ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں فروخ حبیب صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر مرکز جرانمہ ہیں اور وفاقی پارلیمانی سیکیٹری ہیں برائے ریلوے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر مرکز جرانمہ ہیں سابق گورنسین محمد زبیر صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی جو آج کل بڑی زبردست اپوزیشن کر رہی ہے مسلم لیگ نون کی جگہ پر بھی اپوزیشن کر رہی ہے ان سے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر مرکز جرانمہ ہیں کمرزمان کائرہ صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے فارو خبیب صاحب شبرزہدی کی اپوائنٹمنٹ میں اتنے سکانڈلز اتنے سراؤنڈ کر رہے ہیں سوالات اعتراضات لیکن اس کی باوجود یہ تقروری اور آج تو بڑی حیرت انگیز خبر سامنے آئی کہ تین سال سے انہوں نے خود اپنے ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروا رکھے تو یہ حکومت کر کیا رہی ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات ہے شبرزہدی صاحب ایک پروفیشنل آدمی ہے اور ان کی جو ہیں ٹیکس کے معاملات کے اندر ان کی کافی ایکسپیٹیز ہیں اور اکراوس دی بورڈ اور میڈیا کے اندر بھی اور کافی جو میشیدان ہیں انہوں نے ان کی جو ہے اس تائیناتی کو اپریشیٹ کیا ہے تعریف کی ہے دیکھیں ایف بی آر جو ہے یہ ہمارا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اوپر ماضی کی حکومتوں نے اس طریقے سے توجہ نہیں دی جس طریقے سے توجہ دینی چاہیے تھی چاہے وہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات ہو چاہے وہ ہمارا جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے سسٹم کے اندر لوگوں کو لے کے آنے کے حوالے سے بے شمار سوالات موجود ہیں اور ریاست کا کاروبار جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن سے چلتا ہے جس کے اوپر کام نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ ہمیں بیرونے ملونز لینے بڑھے اور یہ مطلب سامنے ڈاکومنٹس میں پروٹ ہے یہ ایف بی آر کی ویب سائٹ سے ایف بی آر کے ریکارڈ سے بات سامنے آئی ہے تو یہ ایک بہت بہت سوالیہ نشان ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کے اس بات سے نائتفاقی نہیں کرتا لیکن یہ یقیناً ہو سکتا ہے اس کے اوپر شبرزہدی صاحب کا بھی ابھی موقف سامنے آ لینے دیجئے اور یقیناً جو ہے جب آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے تو اس کے اوپر ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرائم ایسٹر صاحب نے جو بہترین اپائنٹمنٹ کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ٹیکس ریفارمز ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے یہ ایک بہترین تائناتی ثابت ہوگی جہاں تک رہی بات آپ نے کسی نے ایف بی آر کے خلاف سٹے لیا ہوا ہے یہ معمول کی عدالتی کاروائیاں ہیں عموماً آپ اس سے لگائیں گے تو آپ کو ہزاروں جو ہیں سٹے آرڈرز نظر آئیں گے جہاں پر لوگوں کو ایشیوز ہوتے ہیں کسی کو سیل ٹیکس کا ایشیو ہے کسی کو انکم ٹیکس کا ایشیو ہے تو وہ کوٹس کے پاس جاتے ہیں تو یہ ایک روٹین میٹر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میڈیا کے اندر اس طریقے سے ہائپ دینا جو ہے وہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک شخص سے زیادتی ہوگی ہاں ان کی کارکردگی کے اوپر بات ہونی چاہیے کارکردگی کا ان کو موقع فرام کرنا چاہیے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین پرفارم کریں گے زبیر صاحب فروخ حبیب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بہترین تئین آتی ہے شبزہدی کی ٹیکس کوشوارے جمع نہیں کروائے تو حکومت بعد میں اس کا جائزہ لے لے گی پلس کوئی کانفلیکٹ آف انٹرسٹ سراؤنڈ کرتا ہے تو وہ روٹین کا معاملہ لیکن سب سے بڑی بات جو ہے میرا خیال ہے پورے پاکستان کے لیے جو کنسرن والی بات ہے وہ شبزہدی انڈویجل کے طور پر نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا اور میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں بھی نہیں ہوا ہوگا کہ تین ہفتے رہتے ہیں بجٹ میں اور ہمارے پاس ایف بی آر چیئر بین اس وقت نہیں ہیں ڈیرڑ مہینہ رہتا ہے فسکل یئر کلوز ہونے میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پیریڈ ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن انہوں نے ابھی خود فروغ صاحب نے کہا کہ پاکستان کے معاملات کاروبار چرے گئی اس پر کہ آپ کتنا ٹیکس کلیکٹ کریں آل لیڈی جو آج تک کی پوزیشن ہے کہ بیس سال میں سلویس ریونی گروت ہے بیس سال میں تو اتنا سیریس معاملہ ہے اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس ایف بی آر چیئر بنی ہے یہ ہے وہ ٹیم عمران خان صاحب کی جن کا ویجن تھا جو دوہزہ چودہ وغیرہ میں ہم سنتے تھے کہ ہم نے ایسے بنا کے رکے میں اور جیسے ہی ہم آئیں گے انفولڈ کریں گے پہلی بات تو یہ اگر شبر زیدی اتنے اچھے تھے تو پہلے ان کو کیوں نہیں لگایا تھا اگست میں why was he not appointed in اگست اب جا کے جب سب کولیپس کر گیا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اپنی پوزیشن کو ڈیفلیکٹ کرنے اور الزامات دوسروں پر ٹھوکنے ہیں اور ظاہر ہے اتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ اب پی ایم ایل ان پی پی بی کا منطرہ نہیں چلتا تو آپ نے کہا کہ جی میری اکنومک ٹیم بہت فلوپ تھی اور میں نے سب کو چینج کر دیا ایپ پی آر چیئر بین گورنر سٹیٹ پینک فائننس منسٹر فائننس ایکٹری مدب کبھی اکھاڑ پچار کا ایک تو اتنی ہوئی نہیں ہے اور ٹائمنگ آف اٹ بجائے کے رسپونسیبیلٹی اور بلیم خود اپنے اوپر لیں کہ فور سچا پور پرفارمنس کون سا ریفارم کی ہے ابھی تک جو ایف بی آر کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس لیے ہم ہیں سلو چل رہے ہیں کہ ریفارم کون سا ریفارم کی ہے بتا تو دیں وہ تو آج نیشنل ایک آنکس کمیٹی کے اتنی گندی پرفارمنس کچھ تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں کہ نو مہینے میں کیا ایکنومک پرفارمنس رہی ہے لیکن اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں کمر زمان کائرہ صاحب آپ ایگری کرتے ہیں جو فروح حبیب صاحب نے جسٹیفیکیشن دی ہے شبر زیدی کی تائناتی کی پلس جو محمد زبیر صاحب بات کر رہے ہیں اسی اکار پچھار کی وجہ سے بجٹ ڈیلے ہو رہا ہے بجٹ کا نہیں پتا کہ اب تک کیا ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری سیچوئیشن ہے وہ بڑی ویک ہو چکی ہے ان کے ساتھ پرگرام میں جانے کے لئے زبیر صاحب کی بہت ساتھی گفتگو بے وزن موجود ہے اور میں ان سے اگری کرتا ہوں لیکن ایک بات پہلے درہا گوھر کیجئے شبر صاحب عبران خان صاحب کے ذاتی دوستوں میں اور ان کے پرانے ایڈوائزرز میں سے ہیں اور یہ ان کا نام ایسی ایل میں بھی آیا بہت سارے سکینڈلز میں آیا اس کی وضاعت ابھی تک نہیں آئی کیونکہ یہ کافی دنوں سے بحث چل رہی ہے کہ ایسی ایسی سکینڈل میں آیا ہے دوسری بات ہے ایسی ایل میں ڈالا گیا پھر نام بھی نکال دیا گیا چلے وہ ایک علاق بحث سے اس کی وضاعت آ جائے گی شبر زیدی صاحب کی ایکسپارٹیز ہے کہ وہ ایک ٹیکس کنسلٹنٹ ہے ٹیکس کنسلٹنٹ کا کام کیا ہوتا ہے وہ اپنے کلائنٹ کو ٹیکس بچا کے دیتا ہے اس کا انٹرسٹ اس کی ٹیوننگ اس کی پوری ٹریننگ یا اس کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ٹیکس بچانے کی طرف ہوتا ہے ٹیکس لگانے کی طرف نہیں ہوتا ٹیکس دینے کی طرف نہیں ہوتا اور جو ٹیکس کے آفسرز ہوتے ہیں جو ٹرینڈ ہوتے ہیں اس کام کے لیے وہ ان کی پوری زندگی کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ٹیکس ویڈ کر رہے ہیں یا ٹیکس بچا رہے ہیں ان سے ٹیکس لینا کیسے ہے شبر زیدی صاحب جیسے ایکسپارٹیز والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ایکسپارٹی ہے کہ ٹیکس بچانا کیسے ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ شبر زیدی صاحب آخر وہ کون تھا چمتکار دکھا لیں گے اور وہ سارا اپنا مائنسٹ چینج کر کے کوئی کمپیوٹر کا چپ نیا ڈالے گا اور زیدی صاحب جو ہیں وہ ٹیکس لینے والوں کی طرف چلے جائیں گے وہ تو جس اسوسییشن میں تھے وہ ایف بی آر کے انٹرسٹ کے خلاب ہے وہ ایف بی آر سے ٹیکس بچانا چاہتے ہیں ایف بی آر ان سے ٹیکس لینا چاہتا ہے یہ آج آج تک کی ان کے ایکسپارٹیز ہیں مجھے نہیں پتا خان صاحب نے ان کو کس حضاب سے رکھ لیا اور جب آپ کے ساتھ آپ کی اسوسییشن جو لوگ جنہوں نے ممبران ہے مطلب ممبر ٹیکس ہے سیلز ٹیکس ہے ممبر انکم ٹیکس ہے ممبر کسٹمز ہے جنہوں نے دپارٹمنٹس جنہوں نے کام کرنا ہے آپ کے ساتھ اگر وہ ہی آپ کو چیر میں نہیں مان رہے اور ارباب شہزاد صاحب جا کے ان کو راضی کر رہے ہیں صلاح کرا رہے ہیں اچھا کام کریں کچھ تائم ہمیں دیں یہ صورتحال ہوگی تو کون سا ایف بی آر پرفارم کر پائے گا مجھے نہیں میں تو سچی بات ہے میرے لیے یہ بات حیران کن ہے اور خان صاحب تو خود عجیب و غریب قسم کے تقاضے کر رہے ہیں جو ان کی اس وقت بکلاہٹ کی علامت ہے مثلا پہلے انہوں نے اسد عمر صاحب کو ہٹا دیا اب ان کو خزانے کی کمیٹی کے چینمن کے طور پر لانا چاہ رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر اور وہ میری ٹیم کا بہترین ہو رہا ہے ایک طرف کہہ رہے ہیں پھر اٹھایا کس نے ہے اور اب ان کو قائم اوک کے بیچ پر ہے خزانہ کا چینمن لگانا چاہتے ہیں تو اگر وہ نا اہل دیل پرفارم نہیں کر رہے تھے تو آپ نے ان کو بزارت سے نہیں اٹھایا میرا اور ایشو ہے میرا ایشو غریدہ یہ ہے کہ جو لوگ پہلی تبات یہاں جن کو آپ نے ایک وزارت سے اٹھایا اور کہا کے دیئے کام نہیں پرفارم نہیں کر رہے تھے ایک وزارت میں نہیں کر رہے تھے دوسری میں جا کے جن وزارتوں سے لوگوں کو نکال کے دوسری وزارتوں میں لگایا ہے اسی بنیاد پہ یہی جسٹیفیکیشن تھی اسد عمر کے لیے جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ وہ آج بھی میرے رائٹ ہینڈ ہے میری ٹیم کے بہترین پلئیر ہے اور اسد عمر کو اس کا مطلب پھر خان صاحب نے تو نہیں ہٹایا اگر اپنے بہترین پلئیر کو ہٹایا ہے تو مجھا بتا دے اور اگر نہیں ہٹایا ہے انہوں نے پھر کس نے ہٹایا ہے وہ کان سا دباہ تھا جس کی مطالعہ خان صاحب کو یہ ان کو ہٹانا پڑ گیا ہے یہ اب بہت سارے سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں یہ بہت سارے سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں فروح حبیب صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بلا جواز ایک تنقید ہے اس کو ہٹایا کس کو ہٹایا پیپرز پارٹی کے دور کے اندر کمرز امان کائرہ صاحب بیٹھے ہیں ان کو بھی ہٹایا تھا پھر دوس عاشق امان کو بھی ہٹایا تھا وزارت اطلاع سے مرید کمر صاحب کو بھی ہٹایا تھا حفیظ شیخ کو بھی ہٹایا تھا شوکت رین کو بھی ہٹایا تھا بے شمار لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ان کو کس کے کہنے کے اوپر ہٹایا تھا سوالات تو اپنی جگہ موجود ہیں معاملہ یہ ہے کہ پرائیم میسٹر صاحب نے جو ہے وہ اگر وزارتوں کو ریپلیس کیا ہے یا ان کی جگہ جو ان کی کسی اور کی ذمہ داری لگائی ہے نہیں تو انہوں نے اپنی میں سمجھتا ہوں اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے اب پرفارم کرنا ہے اور پرفارم کرنا ہے پاکستان کی عوام کے لیے پرفارم کرنا ہے جہاں تک یہ بات کرتے ہیں ٹیکس کنسلٹنٹ کا کام چوری کرنا ہے ہو سکتا ہے ان کے ایسے ٹیکس کنسلٹنٹ کے ساتھ تعلقات ہوں جو ٹیکس کنسلٹنٹ جو ہے اور ٹیکس کے سسٹم کو سمجھتا ہے وہ بندہ جو ٹیکس کے نظام کو نہیں سمجھتا آپ ایسا سمجھتے ہیں کسی ایسے ایک ڈی ایم جی بیروکریٹ کو آپ لا کے بٹھا دیں جو ٹیکس کے سسٹم کو نہیں سمجھتا یہ ایک سپیشلائز سبجیکٹ ہے چاہے آپ کا ایکانومی ہے چاہے آپ کا فیننس ہے چاہے آپ کا ٹیکس کلیکشن ہے جو اس کی نیٹی گریٹیز کو سمجھتا ہوگا وہی ریفارمز کرے گا اور لوگوں کے بہت ساری ایشیوز ہیں آج جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے آج بزنس کمیونٹی کے ایشیوز اور ہیں تاجر کے ٹیکس کے حوالے سے ایشیوز اور ہیں یہاں پر ہم نے ایک انکلوسف ریفارمز لے کر آنی ہے ان کو بھی ساتھ میں شامل کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ زیادہ ٹیکس نیٹ میں آئے دیکھیں لوگوں کا اعتماد کیوں نہیں تھا ٹیکس سسٹم میں کیونکہ چوری ہوتی تھی کرپشن ہوتی تھی جب حکمران ٹیکس کے پیسے کے اوپر یاشی کرتا تھا آج کا حکمران نہ گیارہ سو کنال کے گھر میں رہ رہا ہے نہ بڑے بڑے پروٹوکول لے رہا ہے نہ وہ کرپشن کر رہا ہے تو فرق تو واضح ہے عوام کے سامنے تو لوگ آئیں گے ٹیکس نیٹ کے اندر کام کرنے دیں تھوڑا ہنسلہ پیدا کریں چالیس سال کی نکامیوں کا حساب آپ آٹھ ماہ کے اندر نہ مانگیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نکامیوں کے سیٹیفکیٹس جو ہیں یہ اپنے پاس رکھیں یہ نکامی کا جو سیٹیفکیٹس بار بار یہ بانٹ رہے ہیں یہ اپنے پاس رکھیں ان کے پاس دیکھیں ابھی تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے عام انتخابات کے اندر ان جماعتوں کو مسترد کیا ان کی نہ وفاق میں حکومت بنی نہ ان کی صبح پنجاب میں حکومت بنی پیبلز پارٹی کے بعد سندھ میں حکومت ہے لیکن یہاں بھی اگر حالات دیکھیں پنجاب میں بھی تو یہ ان کی وہی پولیسیز ہیں جن کو عوام نے مسترد کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جن کی بھی ذمہ داری لگی ہے ان کو کام کرنے کا موقع دیں آپ پہلے کہتے تھے اسد عمر کو ہٹا دیں آپ بلاول نے جو ہے وہ اسیمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے مطالبہ کیا اب جب اسد عمر صاحب کو جو رپلیس کیا پرائیم ایسٹر نے کسی وجہ پہ آپ نے بلاول جوٹوں کی بات مانے یا آپ لوگ انہیں کار کر دیکھے کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں جب ہٹا دیا تو ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے مگرم اچھ کے آنسور ہونا شروع کر دیئے پکڑ کے تو کسی بات کے اوپر تو قائم ہے ابھی بھی جس طرح سے آپ پوائنٹمنٹس کر رہے ہیں لوگ بہت اچھے ہوں گے لیکن طریقہ اکار نہیں دیکھیں اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں دیکھیں آیا اپائنٹمنٹس جو ہیں وہ پرائیم ایسٹر اپنے اختیار کے مطابق کر رہے ہیں کیابنٹ کی اپروول سے کر رہے ہیں ماضی میں تو یہ ہوتا تھا میاں صاحب کیابنٹ کی اپروول نہیں لیتے تھے گھر بیٹھ کے واتس ایپ کے اوپر جو ہے وہ کنسٹ آ جاتی تھی آج تو جو ہے وہ ویڈ ڈیو پراسس ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی خواہش کے مطابق تو کام نہیں ہوگا فیصلے تو وہ ہوں گے جو وزیراعظم صاحب کریں گے زبیر صاحب مسکر آ رہے تھے پہلے آپ کی بات پہ جی زبیر صاحب جی میں پہلے تو یہ ایک تو ان کو خود انہی کے الفاظ ان کی حکومت یا پرائم منسٹر کے الفاظ یاد دلا دیتا ہوں نکالنے پر ہم نہیں کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرلی آپ کہیں بھی یہ چاہے جیسے وزیر ڈیفینڈ کر لیں یہ کہتے ہیں کرکٹنگ پارلنس میں ٹیم کو چینج کیا جاتا ہے عمران خان جب کمتان تھے تو انہوں نے جعوید میاداد کو کبھی ٹیم سے نہیں نکالا تھا وسیم اکرم کو کبھی ٹیم سے نہیں نکالا تھا وقار یونس کو کبھی ٹیم سے نہیں نکالا تھا نہ یہ کہا تھا کہ وقار یونس جو ہیں اب فاش بولنگ نہیں وگٹ کیپنگ کریں گے ان کا رول چینج کرتی ہے جس نے آسد عمر کا رول چینج سو ایک تو آپ اپنے بہترین کھلاڑی کو نکالتے نہیں ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان نے جب نکالا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ فائنس منسٹر کی پوزیشن پر ایکانومیسٹ ہونا چاہیے اور چونکہ آسد عمر ایکانومیسٹ نہیں ہیں یہ سات سال کے بعد ان کو خیال آئے جب پاکستان کا مطلب وہ وزیر آزم بننے آئے تھے یا کسی فین کلپ کو چیئر کرنے آئے تھے کہ اتنا کنویننٹ لی آپ ہٹ میں انہیں بات کہہ رہے ہیں دوسری چیز انہوں نے کہا ہے جو پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا اس کو میں نکال دوں گا تیسری چیز فردوس آشی قوان جو آج آپ کی سپوکس پرسن ہے انہوں نے ایک صاحب جو نکالے گئے تھے پیٹرولیوم منسٹر غلام سرور کے بارے میں کہا کہ اس لیے نکالا گیا ہے کہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں بلنگز چینج کی گئے ہیں کمپیوٹر میں فگرز کو فج کیا گیا ہے آمیر کیانی کے بارے میں بھی یہی بات کی گئے کہ محکمہ سیحظ نے کرپشن کی گئے آمیر کیانی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کرپشن میں انوالڈ تھے سو آپ ڈیفینڈ نہ کریں کہ یہ ٹیم میں رد و بدل ہوتا ہے ایک سال ہو جائے گا اکتیس مائی کو پی ایم ایل این کو گئے وے چھ سال ہو جائیں گے پیوٹر پارٹی کو گئے وے خدا کے لیے اپنی رسپونس بیلیٹی لیں اور ایکسپٹ کریں کہ ہم نے ڈلیور کر رہے ہیں اگر آپ بڑے کنویننٹلی آپ نے کہہ دیا کہ ٹیکس کام کرنے دیں ہم نے کب روک ہے کام کرنے سے ہم کون سے دھرنے دے رہے ہیں ہم کون سے آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نگوشیٹ نہ کریں کام کس طرح سے ہم نے روک ہے لیکن آج فگرز یہ ہیں کہ سلویسٹ ٹیکس ریونیو گروت ہے پچھلے بیس سال میں آج حقیقت یہ ہے کہ پانسو بلین کا شورٹ فال ہے آج یہ حقیقت ہے کہ ایف ڈی آئی پلنچ کر گیا ہے آج یہ حقیقت ہے کہ جتنے بلڈ پات سٹاک ایکسچینج نے پچھلے نو مہینے میں دیکھے ہیں پچھلے ستر سال میں نہیں دیکھے آج یہ حقیقت ہے کہ ایکسپورٹ فلیٹ ہے باوجود پینتیس فیصد ڈی ویلیویشن کے کون سی ایک چیز ہے جو آپ نے ٹھیک کیا ہے اگر آپ نے ہمارے سے مقابلہ کرنا تھا تو پہلے کہتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ اچھا پرفارم کریں گے اب تو آپ ہمارے سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ ڈسکشن ابھی کنٹینیوڈ ہے لگر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے لیسٹ ایک شورٹ بری جی ویلکم بیک آفر دو بری فرو خبیب صاحب مجھے ایک اجازت دے میں کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھتی ہوں کاریت صاحب آئی ہوپ کہ آپ بھی سن رہے ہوں گے یہ ناشنل ایک آنٹس کمیٹی کا جو آج اجلاس ہوا ہے اس میں یہ فگرز دیئے گئے ہیں کہ پچھلے نو مہینوں میں جب سے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آئیے کیا فگرز ہیں پاکستان کی جی ڈی پی گروت حدف 6.2 تھا صرف 3.29 آپ نے کیا ہے اور آپ فسکل یہ کلوز کرنے جا رہے ہیں جی ڈی پی میں شامل کوئی بھی سیکٹر اپنی ترقی کا حدف حاصل نہیں کر سکا ذری شعبے کا حدف 3.8 تھا اور 1% سے بھی کم رہا ہے سنتی شعبے کی گروت کا 7.6 فیصد کا حدف بھی حاصل نہیں ہوا سرمیسز کے شعبے میں سارے 6 فیصد تھا اور صرف 4% ایچیف کیا گیا ہے فسکل یہ کلوز کر رہے ہیں یہ پیشلے 9 مانس کی گورنمنٹ کی اپنی فگرز دیکھیں یہ سمجھنے کی ضرور ہے دیکھیں یہ وہ حدف ہیں جو سیٹ کون کر کے گیا تھا جاتے ہوئے پی ایم 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 کی گورنمنٹ سیٹ کر کے گئی تھی یہ تو بجٹ کے اندر جو ہے یہ تو بجٹ کے سن لے نا گزاری سن لے آپ کا لیکچر بہت سن لے نا گزاری سن لے ریونیو ٹارگٹ کس نے دیا تھا زبیر صاحب سن لے آپ بتا دے نا ریونیو پہ بھی میں آ جاتا ہوں کیوں چھوڑوں ایکسپورٹس کا ٹارگٹ کس نے دیا تھا سرورسز گروت کا ٹارگٹ کس نے دیا تھا میرا کھلہ آپ پڑتے ہی نہیں ہیں پی ایم ایل این نے یہ ٹارگٹس نہیں دیا یہ آپ کی حکومت نے ٹارگٹس دیا تھے یہ آپ کس کو گولی دے رہے ہیں چلے آپ سن لیں آپ سننے کا انصرہ بھی پیدا کریں آپ نے سیٹ کیے تھے آپ نے سپٹیمبر میں سیٹ کیے تھے ٹارگٹس جنری میں ریکل فرم کیے تھے فرمک حبیب صاحب جا کے آپ پہلے تقریب کر لیں میں سننے کو درست کر لیں آپ پہلے بولیں آپ کو غصہ اس بات کا نہیں آتا آپ کو غصہ اس بات کا آتا ہے کہ آپ کو این آر او نہیں مل رہا آپ کو ڈھیل نہیں مل رہی غصہ اصل میں اس بات کا ہے غصہ اس وقت کرتے جب وہ عوام کا بیڑا کر کر رہے تھے وہ عوام ڈسکیس کر لیں گے میں بہت غصہ میں ہوں غصہ اس وقت کرتے جب شریف حاندان پیسے لور کے باہر جیدادیں بنا رہا تھا اس وقت تو آپ کو غصہ نہیں آیا آج آپ کو غصہ آرہا آٹھ ماہ کے اندر ہی تھوڑا ہنسلہ رکھیں آپ جواب دے دیں آپ صرف جواب دیں آپ مجھے جواب دینے دیں گے دیکھیں بات یہ ہے یہ بار بار ٹیکس ریونیو کی بات کرتے ہیں دیکھیں آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ نیچے آیا آپ کی امپورٹس نیچے آئیں ہیں جب امپورٹس نیچے آتی ہیں آپ کی جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں وہ بھی نہیں کلیکٹ ہوتی اس کے اندر کمی واقعہ ہوتی ہے سو اور اب روپے کا آپ کا ڈیفیسٹ تھا ٹیکس کلیکشن کے اندر جو آپ کو کیک لگ رہی تھی وہ پریپیڈ ٹیکسز کی مد کے اندر آپ کو آتا تھا سو اور اب حکومت نے جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی ٹیکس کے اندر جو ہے وہ سیکریفائز کیا ہے مجھے یہ بتا دیں یہ بار بار ٹیکس کی بات کرتے ہیں یہ کتنا ڈیریک ٹیکس بڑھا کے گئے ہیں کتنے ان ڈیریک ٹیکسز جو ہیں انہوں نے لگائے ڈیریک ٹیکسز کے بجائے کتنے لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئے تھے اس کے اندر ان کے پاس جواب نہیں ہوگا اب آپ بات سن لیں پھر آپ بات کرتے ہیں میرے پاس تو ساری جواب ہیں پھر آپ بات کرتے ہیں سن لیں نا پھر آپ بات کرتے ہیں فوران ڈیریکٹ انویسمنٹ کی آپ کے دور میں فوران ڈیریکٹ انویسمنٹ نیگٹیف تھی ہمارے دور کے اندر بڑی ہے دو ارب ڈالر کی فوران ریمیٹنسیز کے اندر اضافہ ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے یہاں پر پیسہ دے جائے آپ کی ایکسپورٹس کے اندر جو ہے وہ افور ٹرینڈ ہے ایکسپورٹس انکریز ہو رہی ہیں وہ ٹیکسٹائل سیکٹر وہ پاور لوم جو چالیس روپے کلو فیصلہ بات کے اندر بکری تھی آج وہ ٹیکسٹائل ملنے بھی کھل گئی ہیں کیونکہ آپ نے گیس کے ریٹ برابر کر دی ہے پورے ملک کے آپ نے بجلی کے ریٹ کے اندر ان کو سبسیڈی دی پانچ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ترقی ہو رہی ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں مارکٹ ہے اس میں پاکستانی کو جا کے ایکسس ملنے جا رہی ہے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی جو وہ اقدامات ہیں جو ہم نے پچھلے آٹھ نو ماہ کے اندر لیے ہیں آج پاکستان کا جو سرمایہ دار ہے جو ٹیکسٹائلز والے ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ آج خوش ہیں اس موجودہ حکومت کی پالیسی سے کسی کا گلہ نہیں گھونٹ رہے آپ تو جاتے تھے تھرٹی ٹو ایٹ بھی لگا دیتے تھے لوگوں کے جا کے کتابوں پہ قبضہ کر لیتے تھے زبردستی ایڈوانس ٹیکسز لے لیتے تھے ایڈوانس ٹیکسز لے کر آپ کارکردگی شو کرتے رہے ہیں ہم نے جو ہے وہ سرمایہ دار کی جو ہے وہ کیش لیکیڈویٹی کو بھی دیکھنا ہے اس کو ساتھ بھی لے کے چلنا ہے اور ان کو ایک اپرچونٹیز پر فرام کرنی ہے لیول پلائنگ فیلڈ دینی ہے جو ہم دے رہے ہیں ان کو اچھا اس پہ کمرزمان کائرہ صاحب اب آپ کمنٹ کریں آپ نے زبیر صاحب کی بات بھی سن لی فاروخ حبیب صاحب کی گفتگو بھی سن لی سیکھ تو میں پتہ نہیں مانتے ہیں کہ نہیں کیونکہ پڑے لکھے لوگ ہیں اس لیے ان کو مشفرے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں بزارش انہیں کروں گا کہ گھورا کے باتیں نہ کریں پانے نہیں دیا کرتے آپ نے اپنا نکتہ نظر دینا ہے ہم نے اپنا نکتہ نظر دینا ہے قوم اس پر فیصلہ آپ نہ کرے گی ہم جو باتیں کر رہے ہیں کوئی ڈنڈا اٹھا کے جو نہیں چل رہے بھائی ایک پروگرام میں آپ کو بلائے گیا مجھے بلائے گیا زبیر صاحب کو بلائے گیا سوال رکھے گئے اس پہ ہم اپنے جواب دے رہے ہیں آپ کے دہ کام کرنے دیں ہم نے کون طرح رکھا ہوئے ہم آپ کو یہی تو کہہ رہے ہیں آپ کام کریں رہی بات اہداف کی تو اہداف پسلہ مریک کے سیٹ کرتا نہیں ہے آپ تین بجٹ آلریڈی دیں چونکہ دو تو بقیدہ بجٹ دی ہیں آپ نے اور اس میں آپ نے ٹارگٹ سارے ایکسپورٹ کے ریونیو کے ہر چیز کے جی ڈی پی کے وہ دوبارہ ری سیٹ کیے تھے حسد عمر صاحب نے کیے تھے آپ کی کامنٹ نے کیے تھے اور وہ آپ سے اچیو نہیں ہو رہے اب ایک اور ذرا غور کیجئے جو ریوائز ٹارگٹ آپ کے تھے اگر آپ کو ٹارگٹ ریونیو ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا اور کوئی چار سو کے چار سو ارب کے قریب کا توقع کی جا رہی ہے شاید اس سے زیادہ شاٹ فل آ جائے گا اگری جو ٹین آپ کی ریونیو اکٹھا کرنے جا رہی ہے اگر چیئرمین اور میمبرز میں تو کون سا کمال کر لیں گے آپ کو تو ٹارگٹ بہت بڑا بلنے جا رہا ہے جو توقع کی جا رہی ہے کہ آئیم آف آپ کو کوئی پانچ ہزار بلین سے زیادہ ٹارگٹ دے رہا ہے سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی دے بائی تھی تو ون پنٹ ون ٹریلین ہمارا ٹیکس کلیکشن تھا ہم نے ٹو پنٹ ون ٹو دیا تھا باوجود عالمی ریسیشن کے باوجود ہماری ایکسپورٹ بڑی تھی امپورٹ کم کی تھی ہم نے باوجود اس کے کہ دو بڑے فلانڈ آئے تھے باوجود اس کے کہ ہم نے پہتر دشت گردی کا سامنا کیا مسلم بھی کی گرمیٹ آئی ٹو پنٹ ون ٹو ٹریلین پہ انہوں نے دیا تقریبا ٹو بلین پہ ہے ٹو ٹریلین پہ اور یہ تری پائنٹ تری پائنٹ سکس تھا تری پائنٹ فور تھا اس پہ لے کے گئے ریبنیو ٹارگٹ کو آپ کو کہاں ملا بھائی آپ تو آج وہ بھی پورا نہیں کر پا رہے سوگزارش یہ ہے اگر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ریبنیو ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے تو حقائق آپ کے سامنے ہے نا یہ بات درست ہے کہ دس مہینے میں یا نو مہینے میں ٹارگٹ پورے نہیں ہو سکتا ہے آپ کی سمت کا تیین تو ہو سکتا ہے آپ تو خود کیا ٹارگٹ دیتے تھے نا آج آپ کے پاس سمپل جواز ہے آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں غلط کر رہے ہیں کہتے ہیں آپ بھی کرتے تھے تو بھائی آپ تو ہمیں ہٹا کے آئے نا کہ آپ جاوہ دعویٰ یہ تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں ہم سے ہماری نکتیں درست نہیں ہیں ہم تو چلے ہی خراب لوگ تھے لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے کہ چوری ہو جائے گا آپ سال ہو گیا آپ کے بیٹھے ہوئے نو مہینے ہو گئے ہیں اس نو مہینے کے عرصے میں آپ نے ریونیو ٹارگٹ دیئے تو کتنا ٹارگٹ آپ کا پورا ہو گیا اب تو ولی اللہ کی کامیٹ آگئی نا بہت اچھے لوگ آگئے اب تو بلکل بزنس کمیونٹی کو بڑھ کے ٹیکس دینا چاہیے اور آپ نے جب روپیڈ اپریشیٹ کیا ہے اس کے نتیجے میں نہیں کر رہے تو پھر ہم ہمیں کیا کیا ایل نام دیتے ہیں ہم تو صرف آپ سے یہ کہہ رہے کہ جو آپ کے اپنے دعوے اور احضاب تھے تو وہ پٹے ہیں اور پرائیم منس نے اپنی باتوں میں اتنی بڑی کنٹرڈکشن کب ہے لہٰذا ایک ایک مایوسی کسی کیفیت ہے کنفیویر ہے اور لوگوں کی زندگی میں تلخیاں ہیں بھائی آپ ہمیں گالیاں دیکھتے رہے ہیں کانٹرڈکشن کی آپ بات کر رہے ہیں آپ بیانات کے کانٹرڈکشن کی تو مجھے شبرزہدی کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو آج فروح خبیب صاحب خاص طور پر میں چاہوں گی آپ نے دیکھا ہوگا لیکن وہ ہم دکھانا چاہتے ہیں ذرا دوبارہ شبرزہدی صاحب کی وہ ویڈیو پلے کیجئے گا کچھ عرصہ پہلے وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے اور جو آپ لوگوں نے احزازی چیئرمان تائینات کیا ہے شبرزہدی کو تو وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے تھے کہ جب کسی کو احزازی تائینات کیا جاتا ہے بغیر پیسوں کے بغیر سیلوری کے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پلے کیجئے گا ذرا وہ ویڈیو جی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یا تو پاور کے لیے یا بے ایمانی کے لیے یا کسی کے انٹرویس کو پورا کرنے کے لیے چیرمن ایف بی آر بن جاؤں ترخواہ تو ہے نہیں ٹھیک ہے آپ کسی لیے بنیں گے یا تو آپ کسی کی پاور کو سفورٹ کرنے کے لیے بن جائیں گے یا آپ کسی یا آپ پیسے کمانے کے لیے بن جائیں گے یا اپنی کوئی حصیت دینے کے لیے بن جائیں گے جی زبیر صاحب زبیر صاحب ذرا کمنٹ لے لوں زبیر صاحب بلکہ فرق حبیب صاحب آپ کے لیے بھی ہے یہ کہہ رہتے ہیں کہ چیرمن ایف بی آر اگر مجھے پیسوں کے بغیر لگایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو پاور کے لیے بن رہا ہوں یا بے ایمانے کے لیے یا اپنا کوئی ویسٹڈ انٹرس پورا کرنے کے لیے زبیر صاحب دیکھیں ایک تو میں شبر زہدی کے حوالے سے ایک چیز کلیریفائی کر دوں جو شروع میں آپ نے کہا تھا کہ یہ شاید وہ نن فائلر ہیں مجھے پرسنل ہی نہیں پتا بٹھ میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیس صحیح نہیں ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شبر زہدی نن فائلر ہوں ایک ایسا ہی ایسا ہی نن فائلر ہوں ان سے زیادہ اچھا ٹیکس کو سمجھنے والے کم ہیں پاکستان میں اور بلیو بھی کرنے والے اس میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ضرور ہوگی کہ وہ نن فائلر ہیں ہنڈر پرسنٹ غلط فہمی ہوگی جہاں تک میں سمجھتا ہوں حالانکہ میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں جوائن کرنوں اور کرتیسائز کرنے کے لیے پلس آئی وڈ آسو سے کہ میں انڈسٹری سے جتنے لوگوں کو جانتا ہوں اور پچھلے بیس سال میں شبر زہدی اگر تین نام آپ کہیں گے کہ پاکستان میں جو زبدست ہیں ٹیکس میٹرز کو سمجھنے کے لیے تو اس میں سے ایک شبر زہدی ہیں جہاں تک تعلق ہے کنفلیکٹ آف انٹرسٹ کا ہی ہی ہیس تو کم گوڈ وہ بلکل خلائر فیکیشن ہونی چاہیے اور اس میں بہت شدید ضرورت اس لیے بھی ہے فروق صاحب بیٹھے فروق صاحب ہم اس لیے بھی آپ کو زیادہ تنقید کرتے ہیں کیونکہ عمران خان نے جو سٹینڈرز سیٹ کیے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کے لیے سٹینڈرز ڈیفرنٹ ہونے چاہیے کیونکہ آپ ہی کی ویڈیو بہت دفعہ دکھائی جاتی ہے عمران کی ویڈیو اس لیے بار بار دکھائی جاتی ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پروفیشنلز ایسے ہیں ایسے ہیں یہ ہے وہ ہے تو ہم اسی رہے پر ان کو وہ کرتے ہیں کنفلیکٹ آف انٹرس پر وہ کسی کو نہیں چھوڑتے تھے مجھے نہیں چھوڑا تھا انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ سے مخاطب کر کے کہتے تھے حالانکہ میں نے کیا کیا تھا کچھ بھی نہیں کیا تھا لیکن میرا خیال ہے یہ کنفلیکٹ آف انٹرس کا جو پوائنٹ ہے جو بھی ایشوز ہیں حکومت کو چاہیے یہ شبر زیدی کو نہیں حکومت کو چاہیے حکومت کی لیگل ٹیم کو چاہیے کہ وہ بالکل کلیر کٹ سیٹسفائے کرے اور تمام سٹیکھولڈرز کو سیٹسفائے کرے پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد اس ہیٹڈ ڈسکیشن کو مسید آگے بڑھائیں پروگرام کی کلوزنگ کی طرف چونکہ ہم جا رہے ہیں تو ایک تو شبر زیدی کی اس ویڈیو پر کمنٹ کر دیجئے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی تنخواہ نہیں لیتا اعزازی چیمین ایف بی آر لگایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یا پاور کے لیے یا بے ایمانی کے لیے یا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں نمبر ٹو آپ آج الیکشن کمیشن اور پاکستان میں گئے ہیں مریم نواز کی نون لیگ کی نائب صدر کی تیناتی کے خلاف لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر جہانگیر ترین کس کپاسٹی میں آپ کی پارٹی کی میٹنگز چیئر کرتے ہیں بلکہ نائب وزیراعظم کا ایک طرح سے عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں دونوں باتیں پر کمنٹ کریں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جو شبر زیدی صاحب نے بات کی مجھے میرے علم میں نہیں یہ کس تناظر کے اندر انہوں نے بات کی لیکن جو زبیر صاحب نے بات کی ان کی کریڈیبلیٹی اور انٹیگریٹی کے حوالے سے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں اور جتنے بھی لوگ انہیں جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ کس کے حوالے سے اور پرائیم سٹر صاحب نے بھی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے انہیں اپائنٹ کیا ہے جہاں تک رہی بات ان کی کانفریکٹ کے حوالے سے تو یقیناً یقیناً وہ اپنی ذمہ داری سے اپنی ذمہ داری سے ریزائن دے کر آئیں گے یہ حکومت جو ہے وہ میک شور کرے گی اب آجیں آپ مریم نواز صاحبہ کی جو اپائنٹمنٹ ہے یا اس کو پٹیشن کو چیلنج کرنے کے حوالے سے دیکھیں کوئی بھی شخص قانون بڑا واضح ہے کوئی بھی شخص جس کو کوئی سزا ہوئی ہوئی ہے کسی عدالت سے یا نیب سے وہ جو ہے نہ کوئی پارٹی کا حدہ رکھ سکتا ہے نہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے مریم نواز صاحبہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وائس پریزیڈنٹ انہوں نے پائنٹ کیا ماضی کے اندر مثالیں موجود ہیں میاں صاحب خود سٹیپ ڈاؤن کیا جب ان کو ناہلی کے بعد ان کو صدر بنایا گیا تھا اس کے بعد مثالیں موجود ہیں جہانگیر ترین نے ریزائن دیا رائے حسن نواز نے ریزائن دیا جو بات آپ کرتے ہیں جہانگیر ترین کی میٹنگز کی تو اس قسم کی میٹنگز تو مریم نواز پہلے بھی بغیر عودے کے بھی کرتی تھی باقی چیزیں بھی تھی اور ان کو نائب وزیراعظم کے ساتھ تشبیح دینا جہانگیر ترین کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا آپ کی طرف اگزیجریشن ہے ایسا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی نائب وزیراعظم کی کوئی ہمارے آئین کے اندر کنجائش فیلحال موجود ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے قانون کے مطابق چلنا چاہیے اور عہدہ واپس لیں یا وہ ریزائن کریں یا ای سی پی تو پھر اپنا فیصلہ کرے گا قانون اپنا اختیار استعمال کرے گا میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر پاکستان کا قانون چلے گا جاتی عمرہ کا قانون نہیں چلے گا اس پہ زبیر صاحب کا اور کائرہ صاحب کا دیکھیں اس پہ گزارش ہے یہ خفت ہے جو اٹھانی پڑے گی کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی عدالت کا سبارڈینیٹ کورٹ کا کیا ہوا فیصلہ اپلیٹ کورٹ موطل کر دیتی ہے مریم کے فیصلے میں سزا موطل کر کے ان کی اپیل سنی جا رہی ہے اور سزا موطل ہونے کے صورت میں زمانت ہے کائرہ صاحب جی ام سوری برادر میرے وہ زمانت ہے لیکن ان کی سزا موطل کر کے زمانت ہوئی ہے کسی بھی بندے کو جل میں ہوتا ہے پہر پہری بات سنی بریت نہیں ہے لیکن سزا موطل ضرور ہوئی ہے سزا موطل ہوئی ہے سزا موطل کرنے کے بعد ان کو بیل دی گئی ہے کیس چل رہا ہے یہ بات درست ہے جوننگ پینڈنسی اف دا کیس آپ کسی کو کنڈیم نہیں کر سکتے اور اگر عدالت نے صدا معتل نہ کی ہوتی تو پھر آپ کی بات میں وزن تھی ہے درمائی سے وزن نہیں ہے اور یہ بات کل آپ کو پتا چل جائے گا وہاں سے بھی الیکشن کمیشن سے میری قدارش یہ ہے ہمیں شبر سے یا کسی دوسرے بندے سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہم جو زبیر صاحب نے بات کہی ہے ہمارا ایشو ویسی کے لیے ہے کہ جو اہداف جو نعرے جو دعوے جو طریقہ آپ نے خود آپ کے لیڈر نے خود کیے تھے آج آپ کے ہنڈرڈ پرسنٹ کو دعوے خود پٹ رہے جن لوگوں کو کل آپ خود چور اور ڈاکو کہتے تھے آج آپ کے اتحادی بن گئے تو اس ہر جان کے پاک صاحب ہو گئے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ان کانٹرڈکشنز کو دیکھئے اپنی سمت درست کیجئے کام کریں کام کرنے سے کون روک رہے ہیں دیکھیں مریم نواز کے حوالے سے تو ظاہر ہے یہ کوٹ گئے ہیں جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں میں نے نہیں خیالہ کہ یہ ان کا درست ہے بٹ جہانگی ترین کے حوالے سے بلکل میری رائے ہے کہ شدید اختلاف ہے عمران خان کا خود انٹرویو ہے ان سے پوچھا گیا تھا منصور علی خان نے کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آیا اور ان کو ناہیل اور صادق اور امین قرار نہیں دیا گیا تو آپ پارٹی سے نکال دیں گے انہوں نے کہا بلکل نکال دیں گے تو اب وہ پرائیم منسٹر کے ساتھ پارٹی کی میٹنگ میں نہیں پرائیم منسٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور میٹنگیں اٹینڈ کرتے ہیں اور کیبنٹ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیشل میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے تھوڑا سا تھوڑا سا فروح حبیب صاحب اپنے دل میں جھانکے بھی دیکھیں کہ کیا آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں آپ کو منسٹری پھر بھی نہیں ملے گی پھر بھی اگر موقع آئے گا تو کسی باہر والے کوئی ملے گی آپ کو اللہ کرے ملے کیوں نہ ملے جو لوگ الیکٹ لوگ کے آئے ہوئے ان کو ملنی چاہیے کہیں آپ نے آپ نے جو دھماکہ کیا گورنرشپ لے کے وہ بھی نظر آ رہا ہے فروح حبیب اللہ کرے آپ وزیر بنے یار ہماری خواہش ہے الیکٹر لوگ آگے آنے چاہیے میں تو حکومت کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں میں تو حکومت کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں میں تو کوئی منسٹر بننے کے لیے یا کسی اور خواہش نہیں 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 میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ ہماری تو دعا ہے خواہش ہے پیپلز پارٹی والے دعا کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی والوں کی دعا بڑی لگتی ہے وہ کڑوا لگا زبیر صاحب کو آج نہیں نہیں فروح حبیب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الیکٹر لوگ یہ لاکھ لاکھ سوا سوا لاکھ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہمارا اختلاف اپنی جگہ ہم کہتے ہیں ان کو ووٹ دلوائے گئے لیکن اب ووٹ ان کے پاس ہے ووٹوں سے آئے ہوئے لوگوں کے اوپر اتبار نہ ہو اور ایسے پڑھے لے کہ لوگ ہے یہ یہ نئے ہیں ضرور نئے ہیں کائرہ صاحب یہ آپ اظہار ہیں یک جہتی کر رہے ہیں کہ تنس کر رہے ہیں لیکن نہیں نہیں میں پارلیمان کے اوپر درست کی بات کر رہا ہوں میں پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی عزت کی بات کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ کمرزمان کائرہ صاحب محمد زبیر صاحب فروح حبیب صاحب یہ تاہج کا پرگرام تکنے کا شکریہ i'll see you tomorrow اللہ حافظ